دو گدھوں پہ سواری کی بات ختم ہو گئے نہیں نہیں میرے حبیب نے کی ہے ان کے نام بلکھوائے جائیں ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یعفور اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سنا تھا جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آیا تو اس میں یہ گدھا بھی تھا تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے گدھے خچر تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی ان میں میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں آپ مجھے اپنی سواری کیلئے قبول فرما لیں تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا بارہا ایسا ہوا سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلینی کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے کہتے ہیں یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ عمر کو بلا کے لاؤ مثال دے رہا ہوں تو یعفور دور لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا تھوہ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا اچھا اللہ کے نبی نے بولایا ہے میرے قربان جاؤں جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو خالی ایک کانفرنس کر دو بارہ دن کے لئے نبی بن جاتے ہیں بارہ دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون محمد الرسول اللہ نہ کسی اور کو یاد ہے کون محمد الرسول اللہ جیسے صرف بارہ دن کے لئے ربیل اول کے بارہ دن کے لئے ہے ہمارا نبی باقی کوئی نہیں ہے دس دن کے لئے ہے حسین کی شہادت باقی کوئی نہیں ہے شہادت حسین تو ایک پیغام ہے صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے ہائے ہائے پھر یافور کی محبت بتاؤں جس دن ہمارے نبی کا انتقال اور یافور جہاں ہر کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گئے اس کو کیا پتا جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دی اور چیخنا شروع کر دی اور اسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا بھاگ رہا شور مچا رہا آخر میں ایک کونے میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گیا تو میں بھی گیا آپ کی چاروں اونٹنیاں تھی جن پر آپ نے سواری فرمے عزبا شہبا جدہا قصوہ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی ادھر آپ کا انتقال ہوئا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی شوڑ دیا پانی بھی شوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے جس کے عشق میں جانور مر جائیں ہم تو اس کے امتی ہیں کیا ہمیں نہیں سجدہ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ محمدی حلیہ ہے میں نے نقل اتاری ہے نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے اپنے نبی کی نقل تو اتارا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلا کیا یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ہدایت دے دی وہ جادوگر جو آئے تھے فیرون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑ گئے اور فیرون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت کیسے مل گئے کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے مجھے اچھے لگے تیری نقل تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا